جس طرح اللہ نے مردوں کو واشکاف لفظوں میں فرمایا کہ دیکھو تم نامحرم کو مت دیکھنا بلکل اسی طرح عورتوں کو بھی کہا کہ تم بھی نامحرم کو نہ دیکھنا اور یہ تو قرآن کے اندر وضاحت فرما دی کیا فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُدْنَا مِنَفْوَالِهِنَّ وَيَحْبَغْنَا فُرُوجَهُنَّ ایمان والیوں سے کہہ دیجئے کہ میں مرد ہوں میں ایمان والا ہوں تمہارا نبی ہوں مرد ہو کے میری آنکھوں میں اتنی حیاء جو مدینہ کی کواری بچیوں میں بھی نہیں ارے تم تو حیاء والی ہو تم اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا تم اپنی نگاہوں کو نہ اٹھنے دینا تم نہ محرم کے سامنے نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ان دونوں آیات کا لبو لہجہ اور خطاب کا انداز اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ آنکھوں کی بے باقی شہابت کے اندر انتشار پیدا کرتی ہے اور شرمگاہ کے اندر اُبھار پیدا کرتی ہے ہوتا کیا ہے انسانی اقل پر پردہ پڑ جاتا ہے یہ شہابت کھلی آنکھوں کے باوجود انسان کو اندھا بنا دیتی ہے انسان گناہ کا ارتکاب کر کے رسوائی اور ذلوت کے گھڑے میں پڑ جاتا ہے اور شہابت کے معاملے میں جو معاملہ عورتوں کا ہے وہی تقریباً مردوں کا ہے یوں کہہ لیجئے جو حال مردوں کا ہے وہی عورتوں کا ہے عورتیں عمومن جذباتی ہوتی ہیں جلد متاثر ہو جاتی ہیں ان کے نگاہیں اگر مہلی ہو جائیں تو فتنے میں پڑھنے کا قوی اندیشہ ہے لہٰذا انہیں چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم آنکھ کی ضرور حفاظت کرنا اللہ تجھے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہر فتنے اور آفت کا سبب ہے تو معلوم ہوا کہ آنکھوں کا فتنہ انتہائی بڑا اور اکثر فتنوں اور آفتوں کا سبب یہی ہے اب حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا کلمہ پڑھتے ہیں بتائیں ذرا پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو جن نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ذرا ان کی باتیں بھی ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ یہ باتیں ان کو فائدہ دیں گی جن کے سینوں میں دل ہے اور اگر سینوں میں سل ہوگا تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آقا کا فرمان تنیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلْزُوا اَفْطَارَكُمْ وَحْفَضُوا حُرُوجَكُمْ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو اپنی شرمدہ کی حفاظت کرو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور میں تو یوں سمجھتا ہوں ایمان والے کو جس کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے اس کو ایک جملہ ہی کافی ہے اس کو زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں محبت کا تغازہ تو یہی ہے حافظ ابن قیم کا حضرت فرماتے ہیں کہ نگاہ شہوت کی قاسد اور پیامبر ہوتی ہے نگاہ کی حفاظت دراصل شرمگاہ کی حفاظت ہے اور شہوت کی جگہ کی حفاظت ہے جس نے نظر کو آزاد کر دیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا فرماتے ہیں کہ نظر ہی ان تمام آفتوں کی بنیاد ہے جس میں انسان پڑتا ہے یعنی جب یہ پرزے اٹھے نامحرم کی طرف اب آفتیں شروع ہوں گے اب اس کی ابتی تفصیلات ہیں اگر انسان کی نگاہیں جھکی رہیں یہ زنہ کی طرف نہیں جائے گا اگر اس کے پاس مال ہے تو فہاشی کا ذریعہ نہیں بنے گا اگر یہ غریب ہے اور اگر یہ نگاہوں کے حفاظت کرتا ہے بھی چوری چکاری کر کے ضرورت کو پورا نہیں کرے گا تو جرائن کر کے ضرورت کو پورا نہیں کرے گا یہ پاک دامن رہے گا اور محول بھی برامن رہے گا اور نبی علیہ السلام کا ایک اور ارشاد سنیئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا نے فرمایا کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے زہر آلود علماء نے فرمایا ایک نگاہ نگاہ ایک تیر ہے جو دل میں زہر ڈال دیتا ہے دوحانیت ختم ہو جاتی ہے پھر مراقبوں میں اور ذکر میں لذت نہیں آتی کہتے ہیں حضرت ایک ایک گھنٹہ بھی بیٹھنے کی کوشش اپنے دل ہی نہیں لکھتا ارے جگہ جگہ تو دل اٹکایا ہوا ہے ایک اللہ سب سے ہٹاؤ گے تو اللہ سے لگے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا العینان زناہما النظر آنکھوں کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے اس طرح سے معلوم ہوا اگر کسی شخص نے غیر محرم کے اوپر شہوت بھری نگاہ ڈال دی اس کو زنا کا گناہ مل گیا وہ تو موقع نہیں ملا نا اپنے دل میں ذہن میں تصور میں یہ زنا کر چکا گناہ گار ہو چکا جو لہخہ اگر یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نظر نہ ڈالتی تو جذبات کے ہاتھیں یہ ہاتھوں بے قابونہ ہوتی اور اس کی اس گناہ کی دعوت کے تذکر قرآن میں کھول کھول کے بیان نہ کیے جانے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بدنظری کی رسوائیاں کتنی بڑی ہیں اور کتنی بری ہیں قیامت تک اس کے گناہ کو کھول کے بتائے گا یہ تو دنیا کے اندر اللہ نے دکھا دیا اگر ہم دوسنوں کی ماں و بیٹیو میں نگاہ ڈالتے رہیں گے تو قیامت کے دن جو رسوائی ہونے ملے گی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے قیامت کے دن کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہے